اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سیمی گروپ کیا ہوتا ہے اگر تو یہ دونوں پراپرٹیز کو کوئی سیٹ جو ہے وہ سیمی گروپ کہلائے گا وہ پراپرٹیز کونسی ہیں پہلی ہے جی کلوئیر پراپرٹی کلوئیر پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ for all a b belong to s کہ اگر ہم دو elements کسی بھی سیٹ s سے لے لیں ان کو اگر ہم binary operate کریں دونوں کو binary operation ان پر لگائیں تو ان کا answer جو ہونا چاہیے وہ بھی s سے belong کرنا چاہیے یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ کلوئیر پراپرٹی کہلاتی ہے اگر آپ نے اسے پہلے والا لیکچر دیکھا ہو تو آپ کو پتا لگے گا کہ جو ہم نے گروپ پائڈ کی ریفیلیشن پڑی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اگر دو elements کسی بھی سیٹ کے ہم لے رہے ہیں ان پر binary operation apply کر رہے ہیں اگر ان کا answer جو ہے وہ بھی اسی same set سے belong کرتا ہوگا تو وہ ہمارا groupide کہلائے گا اس کا مطلب cloyer property جو ہے یہ groupide ہونے والی جو ہے condition ہے اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اگر cloyer property کو satisfy کر رہا ہے اس کا مطلب وہ groupide بھی ہے second property ہے یہ society property اس کا کیا کہہ رہا ہے کہ a b c اگر ہم for all a b c جو تین elements ہم کسی بھی set میں سے لے رہے تو ان کا ہمارے پاس یہ condition لگے کہ تینوں elements کو چاہے ہم جس مرضی ترتیب سے ان کو binary operate کر لیں ان کا answer دونوں sides کا same آنا چاہیے اب پہلی جو cloyer property ہے یہ بتا رہے کہ جو groupide بھی ہے اس کی ہم definition semi groupی ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک groupide ایک groupide جو associative property کو satisfy کرتا ہوگا وہ ہمارا semi group کہلائے گا وہ set جو groupide ہوگا اور وہ associated property کو satisfy کرے گا وہ groupide ہمارا semi group کہلائے گا لیکن اگر ہم semi group کی دونوں properties کے ساتھ definition کو لکھیں تو دیکھیں تو وہ ایک property cloyer property آتی ہے اور دوسری associative property آتی ہے اب ہم دونوں کو example کے ساتھ check کرتے ہیں let's suppose میرے پاس ایک set ہے natural numbers کا one two three four up to so on اب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں cloyer property میرے پاس seven اب اس پہ cloyer property میں لگاؤں plus کی plus کروں میں a اور b کو اس کا مطلب ہے کہ five کو plus کر رہا ہوں میں seven میں اس کا مطلب اس کا answer آگیا 12 اور یہ belong کر رہا ہے natural number سے اس کا مطلب a اور b جو تھے وہ belong کر رہے تھے s سے this implies that five کو جب seven میں میں نے binary operate plus کا لگا کے solve کیا تو اس کا answer بھی n سے belong کر رہا تھا اس کا مطلب n جو ہے وہ closed ہے under addition closed مطلب یہ cloyer property کو satisfy کر رہا ہے اب اسی کو اسی کے ساتھ میں یہاں پہ associative property دیکھتا ہوں associative property اب associative property کیا کہتی ہے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں جی میں نے a لے لیا five b ہے میرے پاس seven c جو ہے میرے پاس ہے وہ eight ہے associative property under addition چیک کرتے ہیں five plus seven plus eight equal ہونا چاہیے اس کا answer five plus seven plus eight اس کو solve کرتے ہیں five plus seven جو ہے ہمارے پاس آگیا 12 plus eight یہ five plus seven اور eight fifteen twelve plus eight twenty five plus fifteen twenty اس کا مطلب اس پہ associative property بھی satisfy ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں properties ہم نے چک کر لی closure property بھی اور associative property بھی اب دونوں properties جو ہے وہ satisfy ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ n جو ہے وہ ایک semi group ہے under these two binary operations میری قوم کے نور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ semi group کیا ہوتا ہے semi group کی definition دیکھئی ہے اور اس کی جو دونوں properties تھی ان کے حوالے سے ہم نے example لے کے اس جو semi group کی definition ہے اس کی وضاحت کی ہے کودینکس کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچر جو سننے کے لیے یوٹیوب پر اور گوگل پر mathematics with کودینکس سرچ کریں اللہ نکی بار